اسلام علیکم ایوری ویڈیو بیٹھا رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں بس ٹرمینل ہے اللی چونگ بیکھو جہاں پہ میں رہتا ہوں بس نمبر 450 تو میں ابھی بیٹ کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں بس آ چکی ہے اور ابھی بیٹھتے ہیں بس پہ پھر یہاں سے چلتے ہیں بس ٹرمینل میں جا رہا ہوں لانگ ڈسٹنس بس ٹرمینل کی طرف اور اپارٹمنٹ سے یہاں تک میں نے صرف ایک آر ایم بی پیک کیا ہے کیونکہ میں سٹی بس میں بیٹھا ہوا تھا ابھی میں ہوں لانگ ڈسٹنس بس ٹرمینل پہ اور ہاں پہ یہ والی بس جائے گی 866 ابھی لوگ ویٹ کر رہے ہیں لائن میں کیونکہ یہ والی جو بس تھی فل ہو چکی ہے تو ہم سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں ابھی جوسری بس پہ پیچھے آپ دیکھیں کہ کافی لمبی لائن ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں سے میٹرو بھی جاتی ہے اور آپ ٹیکسی پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن سب سے جو پہ جانے کا وہ یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں اور وہ بھی لانگ ڈسٹنس بس بہت کم پیسوں میں آپ کو گریٹ والے جائے گی بہت کچھ بے پہ سکتے ہیں اور بہت کچھ بے پہستان اور یہ سکتے ہیں سے بہت کچھ بے پہستان علیہ اٹھے تک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں بس جانے ہیں بس آ چکی ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بس کی طرف موسیقی ابھی میں آ گیا ہوں خوائی رو فو چینڈنگ جے سٹیشن پہ تقریباً بس نے دو گھنٹے لیے یہاں تک تو ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں ایچ فائی ایڈ بس کا اور یہاں سے ہم بیٹھیں گے ایچ فائی ایڈ بس پہ ابھی میں اتر گیا ہوں یو جیا یو این سٹیشن پہ یہاں سے میں اب لاس بس لوں گا اس بس نے صرف ایک آر ایم بی چارج کیا اس سے پہلی بس جس میں میں نے ٹو آٹ سپینڈ کیے تھے تو اس نے چارج کیے تھے فور پوائنٹ فائف آر ایم بی تو بہت ہی کنونیٹ ہے اور سم نے مجھے ابھی گریٹ وال نظر بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ تو ابھی یہاں سے میں بیٹھوں گا لاس بس پہ جو ہے ایچ ٹو تھری بس پانچ منٹ میں آ جائے گی تو یہ لاس بس ہے اور یہ بس تقریباً 40 منٹ یہاں سے اس بس میں مجھے بیٹھنا پڑے گا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو سفید سی آپ کو لائے نظر آ رہی ہے یہ گریٹ وال ہے ٹوٹل جو ابھی تک میں نے ٹریول پہ خرچ کیا یہاں آتے ہوئے تو یہ ہیں سیون آر ایم بی بس ٹاپ کے ساتھ ہی ہے اب تھوڑا سمیں آگے بس ٹاپ تھوڑا سا آگے ہے تو اس لیے میں چیک کر رہا تھا کہ کہاں پہ ہے گیٹ تو یہ سامنے گیٹ ہے یہ جو آپ فلیکس دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے وہ لکھا ہوا موتھیاں نیو تو یہ سب سے جو پیارا ویو ہے گریٹ وال کا وہ یہاں پہ ہے ایک اور سیکشن بھی ہے یعنی کہ چار پانچ سیکشن ہیں اس میں بادلن ہے بادلن اور یہ موتھیاں یو یہ دو بہت فیمس ہیں تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اندر کیسے جانا ہے اور اس سائٹ سے آتے ہوئے سارے ہوتیلز تھے اور ریسٹورنٹس تھے تو کیونکہ بہت زیادہ جو ٹورسٹس ہیں وہ اس جگہ پہ آتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گریٹ وال کی انٹرنس ہے اور ابھی یہاں سے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کس طرح سے جایا جائے گا ہوں یہاں سے ہمیں ٹکٹس لیا اور ایک ٹکٹ کی پرائز ہے 60RMV ڈیا اور چاہیے معلوم لجات پر لے اس کے پر فوٹو بھی ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے اور آپ کا پاسپورٹ نمبر چاہیے ہوتا ہے تو موٹھیا نیو گریٹ وال کا یہ ٹکٹ ہے ہو یہ پوسٹ کارڈ بھی ہے ساتھ تو یہ ہم انٹرنس پہ ہیں اور ابھی ہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور یہاں پہ آپ کو بیجنگ کا کیو آر کوڈ سکین کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہیلتھ ہی ہیں اور آپ کو کوئی بھی پراؤلم نہیں ہے تو کیو آر کوڈ میں نے سکین کر لیا اور میں انٹر ہو گیا ہوں ٹوریسٹ انفرمیشن بھی ابھی ہاں سے لے سکتے ہیں بیجنگ ٹوریسٹ انفرمیشن وہ سامنے ہم نے جانا ہے اوپر وہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جانا تھا کیبل کار سے اوپر اور میں نے سوچا تھا کہ ہائک نہیں کرنی پڑے گی اور کیبل کار سے ڈریکٹ ہم گریٹ وال پہ چلے جائیں گے لیکن ان نے بتایا ہے کہ کیبل کار شاید بند ہو چکی ہے تو ابھی جا کے ہی پتا چلے گا کہ کیبل کار ہے یا بھی بند ہو گئی ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو ہے نا گریٹ وال ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چوٹی کے اوپر وائٹ جو آپ کو جانا وائٹ وائٹ سی نظر آ رہی ہے یہ ساری گریٹ وال ہے یہ پورے پہاڑ کے اوپر یہ پورے پہاڑ کے اوپر پھیلی ہوئی ہو یہاں سے تو میرے حیال میں کلیر نظر نہیں آ رہا ہوگا اور یہاں پہ جو ٹورسٹس ہیں وہ زیادہ تر صبح کی ٹائم آتی ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ نائن ٹو فائف ہوتا ہے تو آئی تن بجے کے بعد انٹری بند ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا جلدی آنا پڑے گا اور جو انہوں نے ٹکٹ دیا وہ بہت ہی پیارا ٹکٹ دیا ہے اس کے علاق سے سکسٹی آر ایم بی کا ٹکٹ ہے اور ٹوئنٹی فائف آر ایم بی انہوں نے ایکسٹر چارج کی ہیں ٹکٹ کے اوپر فوٹو کے اور یہ پیڈی ایف میں بھی انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ پیڈی ایف جو ہے نا وہ بھی آپ اپنے ایمیل میں سینڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر شٹل بس ٹو وے ٹکٹ بھی ہے ٹکٹ 45 آر ایم بی کا ٹکٹ ہے اور اس کے بعد شٹل بس ٹو وے ٹکٹ 15 آر ایم بی کا ہے بہت ساری یہاں پہ شاپس ہیں تو بوک بھی ہلکی ہلکی لگی ہوئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ گریٹ مال پہ چلے جائیں اور پھر ومسی پہ کوئی کھانا شانا کھائیں لیکن دیکھتا ہوں کوئی سنیکس وغیرہ میں لے لیتا ہوں ساتھ میں تاکہ اگر ہائک کرنی پڑی تو سنیکس اور جوسز وغیرہ کی ضرورت پڑھنی ہے کوئی نظر نہیں آرہا نہیں ہیں لوگ یہاں پہ اچھا ابھی ابھی ایک بس گئی ہے یہاں سے اس کا مطلب ہے ابھی بھی کافی دور ہے یہاں سے تو انٹرم ہو گئے اور ابھی ہم بیٹھتے ہیں یہاں سے شرطل بس پہ شرطل بس سامنے ہی ہے تھوڑا سا بسٹنس ہے یہاں سے 你好 媳妇 你好 今年快乐 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 تو یہاں سے بہر چاہتا یہاں پہ کچھ انفرمیشن ہے گریٹ وال کی کہ موتھیاں یوں کا جو سیکشن ہے گریٹ وال کا یہ 404 میں ہوای روٹ ڈسٹرک میں بنائے اور 1983 میں اس کی رینویشن ہوئی ہے اور 1988 میں اسے وزٹرز کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے کافی بھی ہے یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کافی یہاں سے لے لوں کیونکہ لگ رہا ہے کہ ہائٹ کرنی پڑے گی کیبل کار بند ہے یہاں پہ ہم کافی لیتے ہیں اور کافی لے کے ساتھ چلتے ہیں اوپر بہتی خوبصورت جگہ بنائی ہے بہتی خوبصورت جگہ بنائی ہے بہتی خوبصورت جگہ بنائی ہے بہتی خوبصورت جگہ بہتی خوبصورت جگہ موک کافی لے بہتی خوبصورت جگہ 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 جب کافی لگ بہتی خوبصورت جگہ بہتی خوبصورت جگہ تقریباً آدھا راستہ تے کر چکا ہوں میں اور آدھا راستہ رہتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہائک کرنی پاڑ رہی ہے میری پیش آپ دیکھ پی رہوں گے ر trouvé cub وہاں پر پر تارہ تم theme Rentemar جوانا پر لنا یقی سے حیرت درس吗 ہے کہ دقcoalٚ لگو representing طرف 1 سایتر uses 1 سایتر کیونگ پادشاڑی Bruno VS جائع newest. ہمتے ہیں وہاں ھار sweeping ہمتے ہیں پاک 원� ترجمہ ڈیوہ ان وہاں انترین جیسی دون کو مرحبا ترجمہ مرحبا السلام ترجمہ ناااااااااا لا ممرحبا اور اسے ممرحبا 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 ترجمہ اچھا جی ابھی چائنیز کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ابھی جو ہے نا ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا جو کہیں گے ہم واشت آور ہے تو وہ سام نہیں ہے لیکن پتہ نہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ کیوں لگے گا میرا خیالہ گھوم کے جانا پڑے گا تو وہ میں ابھی جاؤں گا تو پھر ہی پتہ چلے گا لیکن یہ ہے کہ آتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تو پر وہ مجھے سارا نظر آ رہا ہے جو چوٹی ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ساری گریٹ پول کی چوٹی ہے ساری سائٹ پہ اپر گریٹ وال ہے بہت اونچی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے یہ ایک توپ ہے یہ دیکھیں آئی ٹھنک کہ اور جگہوں پہ بھی ہوں گی تو یہاں پہ جو انویڈرز کو رکنے کے لیے یہاں پہ توپ بھی لگی ہوئی ہے اور جو میں نے سوچے چلیں کچھ آپ کو پرپسز بھی بتا دوں گریٹ وال کے ایک پرپس تو یہ تھا کہ ڈیفینس تھا اور بارڈر کنٹرول تھا اس کے علاوہ جو باقی پرپسز یہ تھے کہ جو سلک روڈ پہ ان کی ٹریڈ ہوتی تھی اس پہ جو امپوزیشن آف ڈیوٹیز کا جو رول تھا وہ بھی یہ وال کبر کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے پرپسز کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے اس وال کو یوز کیا جاتا تھا اور ایک اور میت بھی ہے بڑا فیمس میت ہے کہ یہ وال جو ہے چاند سے بھی نظر آتی ہے اور اس کی کافی ساری ہسٹری بھی ہے کتنی اس میں چاہی ہے لیکن میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کہ یہ وال جو ہے وہ چاند سے بھی نظر آتی ہے تو سب سے بڑا فرپس یہی تھا اس وال کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو نومیڈک گروپس تھے ان سے چائنا جو اپنے نوردن بارڈرز تھے ان کو پرٹیکٹ کرنا چاہتا تھا تو اس لئے اتنی بڑی وال ان نے کھڑی کی یہاں پہ اور واقعی دنیا کا ایک بہت بڑا جوہ ہے ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے دیکھتے ہوئے جس طرح سے اس کو اس دور میں بلڈ کیا ہوا ہے واش ٹاورز ہیں اور بیرکس بنی ہوئی ہیں گریزن سٹیشنز ہیں ان کا فرپس یہ بھی تھا یہ سگنلنگ جو کیپیویلٹیز ہیں وہ اس کے کام آتے تھے اور آگ جلاتے تھے ایک دوسرے کو سگنل دینے کے لیے وال سے آتے ہوئے یہاں پہ الگ سے بھی واش ٹاور ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے جا کے بنایا ہے اس کے آگے وال نہیں ہے تو یہ الگ سے جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ اپوسٹ سائٹ پہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ خطرہ ہے وہاں پہ الگ سے جا کے واش ٹاور اور گریزن سٹیشن بنا دیئے واؤ ادھر سے بھی مجھے نظر آ رہی ہے وال سائٹ پہ بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اوپر جائیں گے وہاں پہ اوپر جا کے دیکھتے ہیں موٹی این یو کا جو سب سے لاسٹ ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ ہے اور وہاں پہ تو ابھی میں وہیں جاؤں گا اور وہاں سے ہم دیکھیں گے ہم ڈائریکٹ بھی کیبل کار سے بھی آ سکتے ہیں لیکن اس سائٹ والی جو کیبل کار ہے وہ بند ہے میرے حال میں وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو آپ سے بھی جاتے ہوئے پھر دوسری سائٹ جو ہے وہاں سے میں کیبل کار لوں گا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو کیبل کار ہے چیئر لفٹ ہے وہ فنکشنل ہے تو اس سائٹ سے واپس ہم جائیں گے یہاں پہ تو وہ گون بھی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس سائٹ پہ ہے تو اگر ہوئی تو پھر میں وہاں سے پیچے ہیں جاؤں گا پھر میں وہاں سے پھر میں چیز ن gilt پھر میں اللج ملک ہوں زیر اللجائی سیکسکرین اور وہاں سے وانش mess juste آپ مجیبalu اور دیدہ کچھ vict 위에 یہاں سے چھ بچھ رو کے لئے اور یئائے یہاں پہ جیب سے simpler کہ وہاں سے چیر蹦拍 آرہی تو یہ فائنل بہت شاور تھا اور یہاں سے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا زبرز بھی ہو یہاں سے وٹ کبھی اس کے اندر استعمال ہوا ہے تو یہ جو ہے نا لاسٹ سٹیشن ہے یہاں پہ تھم نیل بھی بنے گا ویڈیو کا اور یہ دیکھیں نیچے کتنا بڑا بطھر ہے سائیڈ بھی دیکھیں آپ اوپر چھوٹی چھوٹے بطھر ہیں لیکن نیچے بڑے بطھر لگے ہیں بہت ہی پیارا یہاں سے بھی آ رہا ہے اور یہ لاسٹ تھا جب میں اوپر آ رہا تھا آئے کرتے ہوئے نیچے سے جب میں اوپر آ رہا تھا تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت تھک گیا ہوں تو اس سائٹ سے یہ جو ہے لاسٹ سیکشن ہے جو سب سے فیمس جگہ ہے جہاں سے بہت زیادہ ٹوریسٹکس کی میں نے فوٹوز دیکھیں اور میں نے بہت زیادہ فوٹوز یہاں پہ بنا لی ہیں تو ابھی چلتے ہیں واپس ہوں کے nou اور دیکھیں اور اس کے باستaugampf ہے tabeろ یہ پاچستان لوہے سے بھی سخت دوست تو اب انہوں نے ایک دم سے کہا کہ پاتھ ہیے تو پاکستانیوں کو چائنا میں جتنی عزت ملتی ہے وہ شاید دنیا میں کہیں اور ملتی ہوگی فائنلی ابھی ہو رہا ہے یہاں پہ سن سیٹ اور میں جو کیبل کار کے قریب پہنچ چکا ہوں جو واپس جائے گی اور کیبل کار دوسرے سات پہ تھی میں جہاں جس سات سے میں آیا تھا at that side the Kevin car was broken and they told me there is no keبل کار now so now i'm at opposite side اور یہاں بھی بھی نظر آرہی ہے ہرکی بھی ہے۔ جہاں پہ بھاری بھی ہوئی ہے یہاں پھر پہنی جمع ہوا ہے یہاں سے ویو دیکھیں کتنا زبر سکتہ پیارا ویو آرہ ہے ابھی سنسیٹ کا بہت ہی پیارا بیو ہے یہاں سے واو واو what a beautiful view of sunset and finally i came to the cable car and واو it's amazing to see this view اور یہی میری خواہش تھی کہ میں یہاں سے سنسیٹ دیکھتے ہوئے واپس جاؤں اور یہ خواہش پوری ہوگی ابھی میں آگیا ہوں کے بیوے کی جگہ پہ اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ cable car یہاں سے لوگ کیا جاتے ہیں cable car سے اور یہاں view دیکھیں what a beautiful view اور یہ ساری wall ہے جو ہم نے پوری hike کیا اوپر تک اوپر تک ہم نے hike کیا وہاں تک ابھی چکر یہ ہوا ہے کہ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو بھگان کے پاس اور چئر لفٹ کے پاس یہ دونوں جگہیں یہ چئر لفٹ بھی ہے تو بھگان بھی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ساڑھے چار بجے یہ بند ہو جاتی ہے اور ٹکٹ بھی میں نے پہلے نہیں لیا ہوا تھا تو ساڑھے چار تک تو اوپن ہوتی ہے اور ٹکٹ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہ آل سو کلوزڈ اور ابھی میں نے یہاں سے لیا ایک red bull یہ مجھے ملا ہے 30 RMB کا ویسے تو شاپ پہ یہ ہے 6 RMB کا ملتا ہے یہاں پہ تھوڑی سی پرائسز زیادہ ہیں اور ٹھیک ہے نیچے سے یہاں تک لے کے آنا یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا مشکت کا کام ہے یہ نا رہی سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی پہ آنے پہ کھڑا اور ابھی میں نے جو ویو دیکھا ہے سنسیٹ کا وہ آئی سکتے ہیں اپسولوٹلی آئی بیوریفول اور ابھی نیچے جا کے بات ہوتی ہے نیچے جا کے دیکھتے ہیں لانگ ڈسٹنس بس پر بیٹھیں گے یا جو بھی موڈ اف کمینی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوا وہ لیں گے اور واپس جائیں گے بھوک بھی تھوڑی بھوک لگ چکی ہے تھوڑی بھوک نہیں کافی بھوک لگ گئی ہے اور کھانا بھی کھانا ہے تو ملتے نیچے تو الحمدللہ میں واپس پہنچ گیا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انکیز دین اللہ حافظ